بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب اسلام علیکم آج میں منا رہی ہوں جی میٹھے ٹھوٹی دیکھیں جی سپیڈ ہیں دیکھیں سپیڈ ہیں آٹا دیا آم نارمل جو گھر میں گوندا ہوتا آٹا لے کے اس میں آپ نے دیسی گھی کے ساتھ اس کو دوبارہ سے اس کو اچھی طرح گوننا ہے موکیاں 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 اس کو دینی ہے موٹیاں بنی ہے اس کو دبان دبونا ہے اور یہ بن گیا مارا پیڑا اس کے بعد اس کو آپ نے آم نارمل پیڑے کی طرح بیلنا ہے اور اس کی روٹی بنانی ہے بلکل جیسے آم روٹی بناتے ہیں لیکن یہ آپ کو دیکھیں کہ بلکل سوفٹ ہوگا بہت زیادہ سوفٹ سوفٹ ہوگا تو اس لئے آپ نے اس کو بڑے اچھی اچھے پیارے پیارے ہاتھ سے اس کو بنانا ہے یہ دیکھیں یہ روٹی بیل لی ہم نے بڑی سی اور روٹی بیلنے کے بعد اس میں ہم نے ٹویسٹ لانا ہے جناب چینی والی روٹی بنانے کے لیے میٹھی روٹی بنانے کے لیے جو بچے شوک سے کھاتے ہیں بچے بار بار دیکھنے بھی آ رہے ہیں کہ ہماری روٹی کہاں پہ پہنچی تو چینی والی روٹی بنانے کے لیے ہم نے اس میں کیا کرنا ہے جناب یہ تھوڑا سا اس کے اوپر گھی ل دیسی گھی اگر آپ آئل یوز کرتے ہیں گھی دوسرا یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن بارال یہ دیسی گھی سے ٹوٹلی بنائے تو بہت ہی مزدگی بنے گی اور آپ کو آپ کے بچے جو ہیں بہت شوق سے کھائیں گے اور دیسی کی ویسے بھی کوئی نقصان نہیں دیتا تو اس کے پر ہم نے گھی لگا لینا ہے یہ ایسے ہاتھ سے اس کو اچھی طرح آپ نے گھی سارے جو روٹی بیلی اس کے پر گھی لگا کے اس کے بعد ہم نے کیا کرنے بناب اس کے اوپر بعد میں ہم نے کیا کرنے چناب گھی اچھے سے لگا کے اس کے اوپر ہم نے لے کے سمپل چینی تو چینی آپ نے کیسے کرنے یہ اس طرح آپ نے اس کے پر ساری سپریٹ کر دینا ہے روٹی کے اوپر گھی اس لئے لگانا تھوڑا 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 تاکہ تھوڑی سی جو ہے وہ چینی مطلب چپک جائے اور نیچے نہ گی رہی نا تو اس لئے آپ ہلکا سا اس کو چکنائی لگا لیں گے تو یہ چینی بہت اچھے سے اس کے اوپر چپک جائے گی یہ دیکھیں اس کے بعد لینی ہے نائف نائف لے کے چھوڑی لے کے آپ نے اس کو جہ اس کی کون بنانی ہے یہ اس کو کون رول کرتے جائیں گے اس کی کون آپ دیکھیں بہت زبردست قسم جن کو نئے نئے بگنرز کو سمجھ نہیں ہوتی بچیوں کو نا اتنی سمجھ نہیں ہوتی کسی بھی چیز کے اندر اس سٹف ڈال کے اس کو پیڑا بنانے کی تو وہ یہ طریقے سے بنائیں تو انشاءاللہ دیکھئے گا کہ آپ کی جو آلو ہے چاہے آپ نے کچھ بھی اس کے اندر کیمہ ڈالا ہے آپ نے روٹی کے اندر تو کبھی بھی نکلے گا نہیں بھائی یہ دیکھیں اس طرح اس کی کون منا کے آپ نے اس کو ایسے دبا دبو کر کے اس کا پیڑا بنا رہنا ہے دوبارہ سے ٹھیک ہو گیا اب یہ اتنی سوفٹ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کیونکہ اس کو گھی میں گوندا ہوئے ہم نے آٹے کو تو یہ بہت سوفٹ سوفٹ ہے تو سوفٹ ہونا بہت ضروری ہے اس کا کیونکہ اگر یہ بہت ہارڈ ہوگی نا تو اس میں چینی بھی جب ملٹ بغیرہ ہوتی ہے تو پھر تھوڑی سی اس میں سٹرکنس نہ آجے تو اس وجہ سے یہ نرم روٹی ہی بڑی مزیگی لگتی ہے اور چوری جب بنانی ہو وہ می چاہیے اس طرح سے عام سمپل اس کو پھر دوبارت سے آپ نے بیلنے اس کی کون بنانے کے بعد اب اس چینی اس کے اندر بھی ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ بات نوٹ رکھنی ہے چینی ہم نے اس کے اندر بھی ہے کیمرا جاتا میری بیٹی کے پاس تھا وہ پہنچ نہیں پا رہی تھی بڑے مشکل سے بنایا تو یہ دیکھیں سمپل آپ نے اس کا اگر یہ تھوڑی سی موٹی بھی روٹی بن جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے صرف اس کو آہستہ آنچ میں ہم نے اس کو بنانا ہے بہت فل اس میں آگ نہیں کرنی ہے وہ اس لیے کہ دا روٹی موٹی یہ دیکھیں بلکل لو فلم ہے میرا نا تو آپ نے اس کو بنانا ہے نون سٹک پین کا یہ فائدہ ہے کہ یہ جلتی جلدی نہیں ہے اب ایسے اس کو گھی لگا لیں آپ آئل لگا لیں آپ جو بھی یوز کرتے ہیں لیکن بہرحال یہ اگر دیسی گھی کی چوری ہے تو پھر اس کو گھی دیسی ہی لگائیں تو یہ بہت مزے کے لگے گی اور بنیں گی اب اس کو دبائی سے اس طرح گھی لگا کے ہم نے اس کو یہ پلٹ لینا دیکھیں بلکل نارمل سی پکی ہے نیچے سے بلکل جلی نہیں ہے اور اس پہ کو کوئی خاص بہت زیادہ نہیں آیا ہلکا سا کلر چینج ہو ہے صرف اس لیے کہ اس کو ہم نے ٹائم دینا ہے پکنے کے لیے کیونکہ یہ موٹی روٹی بنائی ہے تھوڑی میں نے تاکہ اس کی چوری اچھی بنے گی ٹھیک ہے بلکل پتلی جو کڑک روٹی ہوتی ہے اس کی چوری اچھی نہیں بنتی ہے وہ بہت سخت سختی بنتی ہے پھر اس میں فائدہ اچھا مزہ نہیں آتا بچے بھی شوق سے نہیں کھاتے ہیں یہ دیکھیں کتنا پیارا ماشاءاللہ ماشاءاللہ گولڈن براؤن کلر آگیا اس کا تو اس کے بعد ہم نے اس کو اس طرح ہلا لینا ہے مطلب اچھے سے بنا پکا لینا ہے اس طرح اس ٹائم پہ آپ نے میشہ آپ اس کی جو فریم ہے وہ ہائے کر سکتے ہیں میڈیم ٹو ہائے یہ دیکھیں بہت پیارا کلرہ دیکھیں یہ روٹی ٹوٹ کیوں نہیں ہے کیونکہ یہ دیسی گھی سے اس کو مطلب گوندا ہوا ہے آٹے کو پھر اس میں دیسی گھی اندر بھی اس کو ہم نے ایڈ کیا ہے پیڑے میں بھی ایڈ کیا تو اس لیے بڑی یہ سوفٹ اور نمڈ روٹی اور بہت مزید بہ ہیڈی روٹی ہے اگر آپ پندرہ دن میں ایک دفعہ کھا لیں گے تو میرے خواہ میں کوئی حرج نہیں ہوگا ایک دن چیٹ چیٹ دے رکھ لینا چاہیے تو اب دیکھیں اس کو میں نے یہ اس کا یہ لیکن ہے کہ اس کو گرم گرم آپ نے چوری بنانی ہے یہ دیکھیں یہ کتنی سوفٹ اور کتنی خوبصورت روٹی بنی ہے ہماری ہاتھ لگانے نہیں ہو رہا بہت مشکل ہو رہا تھا لیکن بہرحال آپ اس کو چمچ سے بھی کر سکتے ہیں یہ تھوڑا سا گھیس میں اور میں نے ایڈ کیا تھوڑا سا گھی چینی ڈال کے اس کی اوپر ہم نے اب اس کو کیونکہ اس کو مکس کرنا ہے چینی ڈال کے تو اس کے لیے گھی ضروری ہے اب ہم نے کہا کہ اس کے پر یہ دیکھیں چینی ڈالی اگر کوئی پسند کرتا ہو تو بے شک یہ شکر کی بھی بنا سکتے ہیں آپ لیکن چینی کی جب وہ زیادہ تر لوگ کھاتے ہیں بچے بھی خوش ہو کے کھاتے ہیں شوق سے تو ایسے گرم گرم روٹی کو آپ نے مکس کرنے کوشش کرنی میری طرح پھر میں نے پہلے ہاتھ سے کیا پھر سپون سے کیا فوق سے بھی کر سکتے ہیں تو بہرحال اس کو گرم گرم آپ جتنا جلدی اس کو آپ مکس کریں گے اتنا ہی یہ جلدی اس کی بن جائے گی کیونکہ ٹھنڈی روٹی جو ہے پھر وہ اس کو چوری بنانا جو اس کو مکس کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے اس میں چینی اور آپ کو پتہ ہے گھی ڈالا اور ساتھ میں آپ اس کو گرم گرم اس کو آپ مکس کریں اور بڑی مزے کی یہ بنی تھی یقین کریں کہ میرا دل کارا تھا ویسے میں چینی نہیں کھاتی ہوں بلکل بھی دائیٹ کانشیوس ہوں لیکن یہ دیکھ کے میرے موم میں پانی آگیا میں نے دل کارا تھا کہ میں بھی کھا لوں یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو گرم گرم مکس کر لیا اور اس کو بلکل آپ نے ایسے ایسے کر لینا ہے کہ جیسے نرمو ملائم یہ دیکھیں جی بلکل اس کا ٹیکچر دیکھیں اور ایسے مزے گئے کہ دل کارا ہے کہ بھی کھا جائیں